بلے کا نشان واپس لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں کیس کی سبات پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر علی زفر نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن اختیار سے تجاوز کیا فیصلہ آئین کے آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہے آپ کو بتائیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم اور پارٹی نشان واپس لینے کا معاملہ پارٹی رولز میں انتخابات کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے جسٹس کامران حیات نے کہا پارٹی رولز کے مطابق چیرمن کا انتخاب خفیہ بلٹ پیپر سے ہوتا ہے علی زفر نے بتایا اگر پارٹی نے خلاف ورزی کی ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار کس نے دیا جسٹس کامران نے ایسے ریمارکس دیے استفسار کیا الیکشن کمیشن کو پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں علی زفر نے بتایا الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہے ایسا بھی کہا گیا الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے جس نے انتخابات کرائے اس کی تقرری قانونی نہیں انتخابی نشان واپس لینے کے بعد پارٹی غیر فعال ہو گئی انتخابی نشان نہ ہونے سے پارٹی کیسے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے علی زفر نے ایسا بھی کہا اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بھی پارٹی کو اب نہیں ملیں گی اس کو بھی انہوں نے اڈریس کیا اس کو بھی انہوں نے بتایا آپ کو بتائیں پی ٹی آئی انتخابات کل ادم اور پارٹی نشان واپس لینے کا معاملہ پارٹی رولز میں انتخابات کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے جسٹس کامران حیات نے کہا پارٹی رولز کے مطابق چیرمن کا انتخاب خفیہ بلٹ پیپر سے ہوتا ہے علی زفر نے بتایا اگر پارٹی نے خلاف ورزی کی ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار کس نے دیا جسٹس کامران نے ایسے ریمارکس دیے استفسار کیا الیکشن کمیشن کو پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں علی زفر نے بتایا الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہے ایسا بھی کہا گیا الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے جس نے انتخابات کرائے اس کی تقرری قانونی نہیں انتخابی نشان واپس لینے کے بعد پارٹی غیر فعال ہو گئی انتخابی نشان نہ ہونے سے پارٹی کیسے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے علی زفر نے ایسا بھی کہا اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بھی پارٹی کو اب نہیں ملیں گی اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اس کو بھی انہوں نے بتایا آپ کو بتائیں پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کل ادم اور پارٹی نشان واپس لینے کا معاملہ پارٹی رولز میں انتخابات کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے جسٹس کامران حیات نے کہا پارٹی رولز کے مطابق چیرمن کا انتخاب خفیہ بیلٹ پیپر سے ہوتا ہے علی زفر نے بتایا اگر پارٹی نے خلاف فرضی کی ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار کس نے دیا جسٹس کامران نے ایسے ریمارکس دیے اس تفسار کیا الیکشن کمیشن کو پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں علی زفر نے بتایا الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل سترہ کی خلاف فرضی ہے ایسا بھی کہا گیا الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے جس نے انتخابات کرائے اس کی تقرری قانونی نہیں انتخابی نشان واپس لینے کے بعد پارٹی غیر فعال ہو گئی انتخابی نشان نہ ہونے سے پارٹی کیسے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے علی زفر نے ایسا بھی کہا اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بھی پارٹی کو اب نہیں ملیں گی اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اس کو بھی انہوں نے بتایا آپ کو بتائیں پی ٹی آئی انتخابات کل ادم اور پارٹی نشان واپس لینے کا معاملہ پارٹی رولز میں انتخابات کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے جسٹس کامران حیات نے کہا پارٹی رولز کے مطابق چیرمن کا انتخاب خفیہ بلٹ پیپر سے ہوتا ہے علی زفر نے بتایا اگر پارٹی نے خلاف فرضی کی ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار کس نے دیا جسٹس کامران نے ایسے ریمارکس دیئے استفسار کیا الیکشن کمیشن کو پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں علی زفر نے بتایا الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل سترہ کی خلاف فرضی ہے ایسا بھی کہا گیا الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے جس نے انتخابات کرائے اس کی تقرری قانونی نہیں انتخابی نشان واپس لینے کے بعد پارٹی غیر فعال ہو گئی انتخابی نشان نہ ہونے سے پارٹی کیسے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے علی زفر نے ایسا بھی کہا اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بھی پارٹی کو اب نہیں ملیں گی اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اس کو بھی انہوں نے بتایا اہم معاملہ یہ اس کی تفصیل ہے